بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکیند وید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیر وافیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا حوش عباد رکھے آمین سمامین ویورز آج ہم جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شاک چکا یہ انٹرنیشنل ریسیپی ہے یہ ریسیپی بہت سے کنٹریز میں بہت سے ملکوں میں مطلی فنداز میں بنایا جاتی ہے آج ہی شاک چکا کس طرح ریڈی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اپنے سٹائل میں یعنی پاکستانی سٹائل میں جس طرح کے ہم مسالے پسند کرتے ہیں اس طرح کے مسالے اس کے اندر ایڈ کر کے اپنے ہی سٹائل میں ایک مزدار تھی شاک چکا کی ریسیپی ریڈی کریں گے شاک چکا بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیز ہوگی ضرورت ہوگی آپ نوٹ کر لیں میرے پاس ہے پیار دو میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں جس کو میں نے دائیس کی شکل میں کٹ لیا اسی طرح ہاف کپکم لے لی ہے یہ بھی میں نے دائیس کی شکل میں کٹ لی ہے اور ایک ٹواتر لے لیا ہے ٹواتر کے میں نے چھل کے ادار کے ان کو بھی بھر ایک بھر ایک کٹ کر لیا ہے یہ تین چیزیں اس کے مین انگریڈینٹس ہیں تو ویورس ایک اور اہم انگریڈینٹس جو اس میں شامل ہوگا جو کہ سکرپ کرنے والا نہیں ہے وہ ہے میٹو پیوری اور اس کے علاوہ ویورس میں نے چھے انڈے ہی یوز کرنے ہیں اس کے اندر تو ساتھ ہی ساتھ سپائسز بھی ایڈ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو سٹیپ سٹیپ گائٹ کروں گی لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ویورس کے مزیدار سی شہشوکار ریسپی کیسے ریڈی ہوگی تو دیکھیں ویورس میں نے پین لگ دیا ہے فلیم کے اوپر میڈیم فلیم کر دیا ہے اس کے اندر ہم دو سے تین ٹی بل سپون ایر کر دیتے ہیں اویل اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اویل تقریباً گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایر کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ویرا اس کو تھوڑا سا تیس سیکنڈ کے لیے کرکرا لیتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا کرسپی کر لیتے ہیں تو دیکھیں ویورس زیدہ تو ہو چکا ہے کرسپی تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو گرم آئل میں کرسپی کر لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون لہتا نیدر کا پیسٹ یہ میں نے کرسٹ کیا ویورس پیسٹ نہیں ہے اگر آپ کرسٹ کر کے ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا یا آپ اس کو تھوڑا سا کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تیس سیکنڈ کے لیے ہم اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں ویورس ہی بھی فرائے ہو چکا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں پیاز دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جس کو میں نے اوملیٹ سائز میں کٹ کر لیا ہے یعنی کہ ڈائس کی شکل میں اگر آپ اس کو سلائس کی شکل میں کٹ کرنا چاہتے ہیں تو سلائس کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہیں کٹنگ آپ اپنے ٹیس کے کوڈنگ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ثلاثہ فرائے کر لیتے ہیں تقریبا دو سے تیو منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹرانسلوسینٹ ہو جائے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو ویورس اس نہ ہی اس کو میں براؤن کرنا ہے بہت زیادہ دارگ براؤن نہیں کرنا ہے بس اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں سبز میچ جو کہ میں نے دو عدد کٹ رکھی ہیں باریک 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 کٹ کی ہیں اس کے اندر ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں انین کے ساتھ تو ویورس ہری میچ کو بھی ہم نے فرائے کر لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹوماٹر ایک ٹوماٹر لیا تھا میں نے اس کو باریک 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 کٹ کر لیا اس کے اندر شامل کر کے اس کو بھی 3 سے 4 مناٹ کے لیے سرائے کر لیتے ہیں پیاس کے ساتھ تاکہ یہ تھوڑے سے سوٹ بھی ہو جائیں اور ان کا اچھا سا فلیور آ رہے انین کے اندر کے بھی بس مارٹر کو بھی ہم نے اس کے اندر ہی سرائے کر لیا تاکہ بھنے دو سے تی مناٹ کے لیے بس اب ہم سرسو کر دیتے ہیں اور اس کو کبر کر کے دو سے تی مناٹ کے لیے سرسلو کر لیتے ہیں سرسلو اس کو اسی کی سٹیم کے اندر ہم کک کریں گے اس کے اندر مزید پانی ایڈ نہیں کریں گے یہ ویورٹ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹوماٹر پیاس کافی حد تک سوفٹ ہو چکے اگر آپ چاہیں یہاں پہ تو تھوڑا سا اس کو میش بھی کر سکتے ہیں میشر کے مدد سے یا تھوڑا سا ہم میشر کے مدد سے میش کر لیتے ہیں یہ ویورٹ اب وقت آیا ہے اس کے اندر کیپسی کمائے ایڈ کرنے کا گرین کیپسی کمائے ایڈ کریں گے اگر اس کو آپ مزید کلر پر بنانا چاہتے ہیں تو ریڈ اور یاڈو شمیلہ بھی اس کا بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن جو فلیور آتا ہے گرین شمیلہ میرچ میں ریڈ اور یاڈو میں نہیں آتا اس لئے یہاں پہ میں گرین شمیلہ میرچ یوز کر رہی ہوں اس کو تقریباً دو سے تیر میرچ کے لیے فائے کر لیتے ہیں انین کے ساتھ ہی تو ویورٹ 1 ٹی سپن میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں صورت میں 1.5 ٹی سپن ایڈ کر رہی ہوں سالٹ یعنی نمک 1.4 ٹی سپن ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاودر 1.4 ٹی سپن ایڈ کر رہی ہوں زیرا پاودر دونوں ہی روسٹیڈ ہیں روسٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو پاودر فرم میں لکھے آئی تھی اور ساتھ ہی 1.4 ٹی سپن ایڈ کر رہی ہوں گرم سالہ پاودر ساری چیز ریس کے اندر شامل کر دیتے ہیں فرائے کر لیتے ہیں دو سے تیر منٹ کے لیے لو فرم کر دیا ہم نے تو بھی ورد اس بات کو اپنے خاص سیاہ رکھنا ہے جب بھی آپ سپائسز ایڈ کریں فرم کو بلکل سلو کر دیں تاکہ یہ جلدے نہ پائیں بس ہمیں ایک اچھی سی ہشبو چاہیے ان کی اس لیے ہم اس کی ہشبو حاصل کرنے کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کر رہے ہیں یہاں پہ میں تھوڑے سے ایڈ کر رہی ہوں مکس ہرپ یہ اوپشن ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے گا ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون کے قریب میں اس کھندر مکس ہر بھی ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں ویورز سارے سپائسز کو ہم نے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے بھون لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ویورز یہ سو گرم ٹمائٹو پیوری ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں یہ اس کا مین انگریڈینٹس ہے اس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی کوک کر لیتے ہیں دیکھیں ویورز سارے سپائسز کو ہم نے اچھا طریقے سے بھون لیا اور بہت ہی پیاری سوشبور بھی اس لیے سونا شروع ہو گئی ہے تو بس ویورز یہاں پہ آکے ہمیں اس میں شامل کرنا ہے پانی کیونکہ یہ شاشو کا ہے اس میں گریوی کے ساتھ ایکزارڈی ہوتے ہیں اس لیے اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے گریوی کے لحاظ سے تقریبا یہاں پہ میں نے ابھی سو گرام پانی ایڈ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں گریوی کو بنانا ہے بہت زیادہ تھی نہیں کرنا اتنا ہی پانی ایڈ کریں گے جس سے گریوی اچھی تھی ٹھیک ہو جائے تو بس یہاں پہ تھوڑا سا مجھے پانی اور ایڈ کرنا ہے تقریبا سو گرام کے قریب اور تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے دو کپ کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اگر اس کو مجھے مین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریبا 300 ایمل پانی بنتا ہے اس کے اندر شامل کر دیا تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کور کر لیتے ہیں تقریبا چاہ سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ سوڑی سی ٹھیک ہو جائے بہت چیک کر لیتے ہیں پانچ منٹ کدر چکے کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گریوی تو ہماری ہو چکی ہے سپون سٹر کرتے ہیں بس اتنی ہی ہمیں گریوی سکھ کرنے اس سے زیادہ ٹھیک نہیں کریں گے اب وقت آیا ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کا ایک تو بیورس ایک کو ہم ایک الگ بول میں توڑ کے ایڈ کریں گے اگر ہم اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیں گے پین کے اندر ہی تو ہو سکتا ہے وہ بکھر جائیں آپ ایک بول لے لیں اس کے اندر ایک توڑتے جائیں اور اس کے اندر سپیس بنا کر اس کے اندر شامل کرتے جائیں تو بیورس اپ میں اس کو بول میں توڑتی ہوں ایک 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 کو اور ساتھ ساتھ پین کے اندر شامل کرتے جاتی ہوں تھوڑی سی سپیس بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اسی تینا دوسرا اندر بھی توڑیں گے اور اس کو شامل کر دیں گے پین کے اندر تو بیورس یہاں پہ ایک بات کا حیاء رکھنا بہت ضروری ہے کہ پین کے افرم بلکل آپ نے یہاں بند کر دینا ہے یا بلکل سلو کر دینا ہے ایک شامل کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے تھوڑی سی سپیس بنا لیتے ہوئے ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں چٹکے میں لے کے تھوڑا تھوڑا سا نمک ہم سارے ایک سے اوپر سپیٹ کریں گے تاکہ ایکس بھی ہمیں فکے فکے سے نہ لگے چلیے بیورس اب ہم اس کو کور کر کے کوک کر لیتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے آئے بیورس چیک کر لیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ گزار چکے ہیں اور میں نے میڈیوم تو لو فلیم رکھا ہوا تھا اس فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے سے کوک ہو چکے ہیں بیورس یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑے سے ایک سوفٹ لگے تو آپ فک کی مدد سے چیک کر لیں اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے کوک کر لیں اور یہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹلی کوک ہو چکے ہیں بلکل ہارڈ فارم میں آ چکے ہیں تو بیورس یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں چیز چیز اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیں برنا آپ اس کے بغیر بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو بیورس یہاں پہ میرے پاس ہے دھنیا کے بتے اس کی بیوٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے تھوڑے سے ایڈ کر دیتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بیورس اب میں نے فلیم کر دیا ہے بند اور اس کو اب ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کمال کے اور کتنے مدے کے لگ رہے ہیں بہت ہی مدے دار اور لیشت کر دیوے ہیں آپ کو جیسے سرف کرنا ہے وہ طریقہ بھی آپ دیکھنے اس طرح آپ ایک ایڈ لیں گے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم شامل کر دیتے ہیں پلیٹ میں اس کو آپ چپاتی کے ساتھ بھی سارقت کرنا ہے آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراٹھا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاہے تو آپ سینیچ میں لگ like د Kraize کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کھانا چاہتے ہیں خوب in goai کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اس کو میں آپ کو اندر سے بھی کٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بھی ورد یہ دیکھیں اندر سے بلکل پروپلی کوٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر کوکڈ ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ورد یہ اندر سے کتنے مزے کا کوک ہو گا ہے تو جلدی سے بھی ورد جائیے بنائیے اور خور بھی جائے کیجئے اس کے ساتھ ہی زیادہ چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا ہیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ